کسی نے ہلکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا روحید رہیلہ جی کو دیکھ کر مسکر آیا وہ بھی اسے دیکھ کر مسکر آ پڑی تمہارے باپ کو مشکل سے صلاح کر آئی ہوں اب جلدی سے کرو نہیں ماں میں جلدی نہیں کروں گا اج میں ساری رات کروں گا مجھے آپ کی سفید چڑیہ کو لال لال کرنا ہے روحید ماں کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولا وہ آج بہت زیادہ رومانی مرد میں دا تم بہت شرارتی ہوتے جارے روحید رہیلہ جی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دبا کر کہا اور پھر روحید نے رہیلہ جی کو الٹا بیٹ پر لٹا دیا اور پھر انہیں بے لیباس کرنے لگا یہ تم آج مجھے الٹا کیوں کر رہے ہو روحید میراج پیچھے سے کرنے کا منہ ہے ماں ہم نے پیچھے سے بہت کم کیا ہے روحید نے کہا اور اپنا توتہ نکال کر ماں کے ڈبے میں ڈال دیا اور پھر اوپر نچے ہونے لگ اور ساتھ میں رہیلہ کے خوبصورت بدن پر اپنی دوبان چلانے لگا رہیلہ جی کو روحی سے بھی زیادہ مرسا رہا تھا تب ہی وہ آہ کی آوازیں نکال کر ماحول کو مزید رومانی بنا رہی تھی لکشمی جی سوئی ہوئی تھی اور یاسمین اپنے کمرے میں چھپ کر لیپٹوپ پر وہی والی فلمیں دیکھ رہی تھی شرمہ جی نے لیپٹوپ میں چھپ کے سے وہ فلمیں بڑھ دی تھی وہ فلمیں دیکھ کر یاسمین کا من بڑھنے لگا تھا اس کی چڑیا بھی پھڑ پھڑانے لگی تھی اس نے اپنی چڑیا پر ہاتھ رکھ لیا جو پان ہی نکال رہی تھی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے کیوں میرا بھی دل کر رہا ہے اسے فلموں جیسے کرنے کا یاسمین نے لیپٹوپ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل کر چکر لگانے لگی شرمہ جی کے جب آنگ کھولی تو اس نے رہیلا جی کو بستر سے گائب پایا اسے گائب دیکھ کر وہ گسے سے آگ بگولہ ہونے لگے رہیلا تم روہت کے پاس ہی ہوگی میں آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ گسے سے کہتے ہوئے بستر سے نکلے ان کی شلوار کی لاسٹک ڈھیل لی تھی شرمہ جی کے کھڑے ہوتے ان کی شلوار نیچے اتر گی اور وہ فوراں سے بیٹ پر بیٹھ گی وہ زمین پر جھک نہیں پا رہے تھے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں اب کیا کروں شرمہ جی پریشان ہونے لگے اور رہیلا جی کو آواز لگانے لگے وہ اپنے بیٹے کی لینے میں مصروف تھی اس لئے شہر کی آواز کو نہ سن پا رہی تھی یہ تو بڑے صاحب کی آواز ہے یاسمن کے کانوں میں شرمہ جی کی آواز پڑی وہ جلدے سے ان کی کمرے میں آئی تو سامنے شرمہ جی کو بوری حالت میں پایا اور ان کا توتہ دیکھ کر اسے مزید صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا اس نے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا یاسمن میری مدد کرو مجھے ہلا بھی نہیں جا رہا ہے شرمہ جی نے کہا یاسمن ان کے قریب آئی اور پھر ان کی دونوں ٹانگیں اٹھا کر انہیں بستر پر لٹا دیا اور پھر اس کی شروار کو سائل پر رکھ دیا شرمہ جی حیرت اسے دیکھنے لگے یاسمن پھٹی آنکھوں سے پہلے شرمہ جی کے توتے کو دیکھنے لگی اور پھر ان کی ٹانگوں کے درمیانہ بیٹھیں اور ان کے توتے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑھانے لگی یاسمن یہ تم کیا کر رہی ہو تمہاری ماں نے دیکھ لیا تو مجھے ہی گلہ سمجھیں گی شرمہ جی یاسمن کے رومانی موٹ پر حیران دے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یاسمن خود ان کے پاس چل کر آئی ہے مجھے کرنے دے شرمہ جی میری چڑیاں میں بہت دھرد ہو رہا ہے اگر میں نے آپ کا توتہ نہ لیا تو میری چڑیاں بیمار ہو جائے گی یاسمن نے کہا پھر اپنے آپ کو بے لباس کر کے شرمہ جی کی چڑیاں کو پہلے اپنے قدو پر رکھا شرمہ جی کا توتہ جلدی سے بڑا ہو گیا اور پھر وہ خود ہی ان کے توتے پر بیٹھ کر سہر کرنے لگی شرمہ جی کو بہت مزا رہا تھا وہ ہل نہیں پا رہے تھے لیکن یاسمن نے ان کے اوپر آ کر انہیں اور خود کو خوب مزے دیئے اپنا اور شرمہ جی کا خوب پانی نکال کر شرمہ جی کے اوپر ہی لیٹ گئی اور رونے لگی ارے تم رو کیوں رہی ہو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی زبردستی نہیں کیا ہے تم خود میرے پاس آئی ہو اسے روتا ہوا دیکھ کر شرمہ جی پریشان ہونے لگے یاسمن ان کے اوپر سے ہٹی اور کہنے لگی میں کیا کرتی صاحب مجھ سے اب رہا نہیں چاہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اگر امی کو معلوم ہو گیا لیکن میں یہ سب کر چکی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار ڈائلیں گی یاسمن کو اپنی ماں کا خوف ستانے لگا تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم اگر کہو تو ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں پھر تم اور میں میاں بی بی ہوں گی اور جب چاہیں سب کچھ کر سکیں گے شرمہ جی نے اسے سیدھا شادی کے لیے پرپوس کر دیا یاسمن کی آنکھیں حیرت سے پھڑی کی پھڑی رہ گی وہ من ہی من میں روحی سے محبت کر دی تھی پھر شرمہ جی سے شادی کیسے کر لیتی میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی یاسمن نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ٹھیک ہے تم سوچ لو جب تمہیں ٹھیک لگے مجھے جواب دے دینا لیکن میری بات پر دھیان دینا میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتی ہو پیار دولت سب کچھ شرمہ جی یاسمن سے شادی کرنے کے لیے سنجید آ دے لیکن یاسمن کشم کشمے تھی اچھا میں اب چلتی ہوں اس سے پہلے کوئی ہمیں ساتھ دیکھ نہ لے یاسمن نے کہا اور پھر شرمہ جی کو کپڑے پہنا کر وہاں سے چلیں گی رہیلا میں تمہیں بہت جل چھوڑ کر جمال لڑکی سے شادی کرنے والا تم لیٹی رہو اپنے بیٹی کے ساتھ شرمہ جی یاسمن کی ہاں کے انتظار میں تھے کہ وہ کب ہاں کرے گی اور وہ اس سے شادی کر لیں گے روحیت اب بس کر دو میرا آج بہت پانی نکل گیا ہے اور مجھے کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے رہیلا جی بیٹھتے ہوئے بھر لے چھوڑا سو اور کر لینے دونا ماں روحیت اپنا ہاتھ ماں کی جڑیا میں رہ کر بھلا نہیں باقی پھر کریں گی مجھے جانے دو شرمہ جی کو نہ جانے کیوں میرا من بہت من چل رہا ہے انہیں مجھ پر اور تم پر شخصہ ہو گیا اگر انہیں پورا حقین ہو گیا کہ ہم کیا کرتی ہیں تم مجھے چھوڑ دیں گی رہیلا جی کو شوہر سے جدا ہونے کا خوف ستا آنے لگا تھا چلے جائے گا پتہ نہیں آپ کیوں ڈھر رہی ہیں جب میں آپ کے ساتھ ہوں ابو نے آپ کو چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے یہاں پر صرف ہم ہوں گے دوسرا کوئی اور نہیں روحیت ماں کے ہاتھوں کو پکر کر بولا مجھے پورا یقین ہے میرا ساتھ ساری دنیا چھوڑ دک لیکن تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے رہیلا جی نے محبت سے کہا اور پھر کپڑے پہنے لگی اس لئے آپ ہر خوف سے بے فکر رہے روحیت نے آنکھ مار کر کہا اور پھر واشم چلا گیا اور رہیلا جی اپنے کمرے میں ہنستی ہوئی آئیں سامنے شرمہ جی کو جاکتا ہوا دیکھ کر ڈرس دی گئی کہاں تھی تم رہیلا شرمہ جی نے ایک غصے سے پوچھا وہ میں پانی پینے کی تھی وہ گبرا کر بولی وہ دو گھنٹے سے جاک رہا ہوں تم کون سا پانی پینے کی تھی جو ختم نہیں ہو رہا تھا شرمہ جی نے ایک غصے سے پوچھا سر میں درد ہو رہا تھا اس لئے لون میں چلے گئی تھی اب کیوں اتنا غصہ ہو رہے تھے چوٹ آپ کی کمر پر لگے لیکن اثر دماغ میں ہوا ہے رہیلا جی بھی غصے سے بولی اور پھر بستر پر لیٹ گئی اتنا دودھ دینے شرمہ جی کی یہ بات سن کر رہیلا جی چھونگ پڑی یہ کیا بکواس کر رہی آپ شرمہ جی روحی تب بچہ نہیں ہے جو میں سے دودھ دوں کی سوچ سمجھ کر بات کریں شرمہ جی کی بات سن کر وہ بخلا گئی تھی مجھے لگا شاید وہ دوبارہ سے دس سال کا بچہ بن گیا ہو پھر تمہارے قدو دیکھ کر اس کا پھر سے من مچنے لگا ہو ان سے پانی نکالنے کا اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے خود بھی نکال سکتا ہے پہلے تم اسے بچہ سمجھ کر منہ کر دیتی تھی اب شاید تمہارا بھی من ہو اپنے بیٹے کے ہاتھ ہو اپنا پانی نکلانے کا شرمہ جی کی یہ بات سن کر رہیلا جی کے پس سینے چھوٹ پڑے وہ گبرا گئی کہ یہ رات ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ روحی چھپ کر انہیں دیکھا کرتا تھا یہ بات صرف رہیلا جی اور روحیت تھی جان دیتے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ شرمہ جی آپ کو یہ سب کس نے بتایا مجھے نہیں سمجھا رہا کچھ بھی رہیلا جی انجان بند کر بھولی دوستو کہانے کا اگلا پارٹ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے تو اگلا پارٹ دیکھنے کیلئے چینل کو جلدے سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملیں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ